دوستو ڈراما سیریل نور جہان آگے چل کر بہت ہی اترسٹنگ ہونے والا ہے جہاں پر دوستو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نور بانو کی آنکھوں پر تو یہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے وہ یہی سمجھتی کہ اس کے بابا غلط ہیں اور نور جہان بالکل صحیح ہے لیکن ایستا ایستا نور جہان اب یہاں پر نور بانو کی آنکھیں کھولنے ہی والی ہے کیونکہ نور بانو جیسا جیسا چاہے گی نور جہان کبھی بھی ویسا نہیں ہونے دے گی یہاں پر اسے پہلے بھی بتا چکی ہے کہ یہ گھر نور جہان کا ہے اور جہاں پر نور جہان جو چاہے گی وہی ہوگا نور بانو کوئی اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے چل کر اس کی زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو حملہ مراد پر کرایا گیا تھا آگے چل کر نور بانو کو اس بات کبھی پہتا چالی جائے گا اس کے پیچھے اس کے بابا نہیں بلکہ نور جہان خود تھی تاں کہ وہ مزید نفرت پیدا کر سکے باپ اور بیٹی کے درمیان یہاں پر نور بانو اب نور جہان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے یہاں آگے کا پلین ہے اب میں ساری ان پلین پر پانی پھیرنے والی ہوں مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم کتنی ظالم اور گھٹی عورت ہو نور جہان بڑی غصے سے کہتی ہے کہ تم شاید بھول رہی ہوگے تم میرے ہی گھر میں میرے ہی بیٹی کے بیوی بن کر یہ سب کچھ کہہ رہی اور میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروا سکتی ہوں جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھ پاؤ گی یہاں پر آپ نور بانو کہتی ہے کہ میں کسی کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ڈرنے والی اب میری زندگی ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جو نقصان میں نے اٹھانا تھا وہ اٹھا چکی ہوں اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ویسے بھی مراد آپ کی باتوں پر آپ یقین نہیں کرے گا وہ بھی میرے ساتھ ہے یہ بات سنکر یہاں پر آپ دیکھیں کہ نور جہاں یہاں پر مراد کے پاس جاتی ہے اور مراد سے کہتی ہے کہ مراد یہ تم کیا کر رہے ہو اب تم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دو گے ایسا میں نے تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا میں تو تم بھائیوں پر بہت زیادہ مان رکھتی تھی لیکن تم نے میرے مان کو ٹھیس ہو جائی ہے جس پر مراد کہتا ہے کہ امی جان جو آپ کر رہی ہیں کیا وہ سب کچھ صحیح ہے دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کھل آئی اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھائی